پیپلز پارٹی کی سرعام پھانسی کی سزا کی مخالفت گجرپورا زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا سی سی پیو کہتے رہے خاتون رات کو باہر کیوں گئی سزا تو انہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا سینیٹ میں اظہار خیال سینیٹر رزا رابانی نے کہا سرعام پھانسی سے معاشرہ مزید ظالم ہوگا قانون سازی سے کچھ نہیں ہوگا اعتزاز احسن نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں جیسی لیکن یہاں ریاست ڈائن جیسی بن گئی علی محمد کان کا کہنا تھا کہ گجرپورا واقعے کے بعد انقلابی اقدامات اٹھانا ہوں گے سرعام پھانسی پر اوپوزیشن ہماری حمایت کرے کہ انسیڈنٹ نہیں ہے جان بوچ کر معصوم خاتون کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ گینگ ریپ ہے یہ کوئی ایسے ہی اٹھ کے نہیں ہوا جیسے اس سی سی پیوں نے کہا ہے تین دن منسٹرز اس کی بیکنگ کرتے رہے پرائیم منسٹرز سے میں نے ٹوٹر پہ بھی گزارش کی نیم مافی جو مانگی گئی ہے اس کے بجائے آپ تنبی کریں سی سی پیوں کو سزا دے نا جو منسٹرز نے اس کی جو تھپکی دی تھی ان سے بھی مافی مانگی بجائے اس کے کہ آپ کہیں ہم نساب میں کچھ بہتری لاتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کوئی انویسٹیگیشن پوسیجر کرتے ہیں بہتر آپ بس ٹی وی شوز کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم زیادہ حق کی دور کے پرشمنٹ واپس لائیں گے جس نے معاشرے کو تباہ کر دیا آپ کے توسط سے میں پرائیم منسٹر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جر حکومت اس کو رموو کرے گی تو یہ اس سوچ کے اوپر ایک تماشا ہوگا اور یہ بات واضح ہوگی کہ ریاست نے اب اپنی سمت کو درست کی ان ریپسٹ کو ہینک کیا جائے چوک چوراہوں میں ان کو پھانسی دی جائے اور کل ہمارے سپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی یہ بات کی ہے میں آپ کو کہتا ہوں جو قراردات قومی اسمبلی سے میں نے پاس کرائی کہ ان ریپسٹ کو ہم پھانسی دیں ایک آرڈنگ ٹو لو ایک عدالت کے پورے ایک کیس چلنے کے بعد جب ان کو پھانسی ہم دیں ایک میسج جائے گا پورے ملک کو جائے گا کہ کوئی ریپسٹ جو یہاں پہ اخلاق نہیں جا سکتا آپ کر اس میں ہمیں سپورٹ کریں